چائر نے کہا تھا کہ چہرہ ہے کہ انوار دوالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کے نگی ہیں ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورک آرس ہیں کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے عبروں ہیں کہ کوسین شبے قدر گھلے ہیں گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سوریہ لفصورت یا کوت شواؤں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا میار بازوں ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ پلکیں ہیں کہ الفاظ رخے لوہ کلم ہیں باتیں ہیں کہ توپا کی چٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ جزدان کی زباں بول رہی ہے خطبے ہیں کہ ساون کے برستے ہوئے بادل کہ رات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے یہ دات یہ شیرازہ شبنم کے تراشے یا کوت کی وادی میں چمکتے ہوئے ہیرے شرمندہ اطاپے لب دندان پیمبر حرف بسنا خانی خامہ بسریرے یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ اکس مطانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل یہ آنکھ میں آسو ہیں کہ الہام کی رمجم کہنے کو تو ملبو سے بشر اوڑ کے آیا کہنے کو تو ملبو سے بشر اوڑ کے آیا لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں کہنے کو تفاقوں میں ہے گزری تیری راتے اسلام مگر اب بھی نمکھار ہے تیرا تُو نے ہی سکھائی ہے تمیزِ منوجزدہ انسان کی گردن پہ صدا بھار ہے تیرا کہنے کو تیرا فقر تیرے فقر کے باعث لیکن تُو سخاوت کے سمندر کا کنارہ اور کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستارِ یتیمی لیکن تُو زمانے کے یتیموں کا سر